ریڈ نائٹ ڈراما تو ختم ہو گیا لیکن گرفتاری اب تک نہیں ہوئی ہے اور ناؤ گینگریپ کیس کو لے کر یو پی کی سرکار سوالوں کے گھیرے میں گری ہوئی ہے لیکن پھر بھی ودایہ کی گرفتاری اب تک نہیں ہوئی ہے آج جب یو پی کے ڈپٹی سی ایم سے اسے لے کر سوال کیا گیا تو آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا سرکار سے مانگ کی گئی تھی کہ اس کی سی بی آئی جاج پر آئی جائے اور سرکار نے سی بی آئی جاج کی مانگ سوکار کر لی ہے جو پولیس سے سمبندیت جو جلج کی سالے سمبندیت جی کسکوں کی لاپروائیت ان کے خلاف پروائی کر بھی گئی ہے باقی جاج اب سی بی آئی کے پاس ہے جیسا آدیس ہوگا اس کا فعل میں اسی بات تو کہہ رہا ہوں کہ جو موت ہوئی ہے یا جو گھٹنا کا مقدمہ درج ہوا ہے وہ ماملہ سی بی آئی کو جاج کے لیے سوٹوا گیا ہے اور جو اس میں دوسی ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی کاروائی میں کوئی بھی نہیں ہوگا میں بپکس کہہ رہا ہے کہ ایک عباس انہوں کے لیے بھی ہونا چاہیے تو وہ بیٹ جائے ان کو کسی نہ روکا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو گھٹنا ہوئی اس میں یو پی سرکار سے دیری ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ پورا جو ماملہ ہے آج سی بی آئی کے ہاتھوں میں ہے اور سی بی آئی کے پورے جاج کا ہم کو انتظار کرنا چاہیے جو بھی پیڑت بخش ہے اس کے ساتھ پورا نیائے ہوگا ہے سمہ بھروسہ دے ہم جس طریقے سے ویدائی کی گرفتاری کی مانگ لگاتار ہو رہی تھی وہاں سے اور اس کے بعد نے یو پی پولیس ہینڈل کر رہی تھی شروع میں شانتی پریوار کو نہیں ملی اور ویدائی آرام سے گھومتے رہے ماملہ آج سی بی آئی کے پاس ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے جاج پرکریہ کو پورا ہونے تک ہم کو کسی بھی پرکار کی ججمن سے بچنا چاہیے اور اب سیدھے چل سکتے ہیں لکھنا ہو ہمارے سے ہوگے ارون چترویدی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں ارون یہ بتائیے میڈیا میں اتنا ماملہ اچھلنے کے بعد ہر وقت ہر طرف یو پی سرکار کی کرکری ہونے کے باوجود ویدائی کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے کیا آر ایس ایس کنیکشن ہے اس لیے کسی کا ورد ہست ہے اس لیے ووڈ بینک کا کوئی گھنے تھے جس کے بگڑنے کا ڈر ہے کیا بات ہے ششان دیکھیں اس میں میں آپ کو پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کلدیب سنگھ سینگر وہی بیدھائک ہیں جنہوں نے بہوجن سماج پارٹی کے بیدھائک انیل سنگھ کو توڑنے کا کام کیا یعنی آپ نے راجی صحبہ کے چناؤں میں دیکھا کہ کس طریقے سے ایک ایک اوٹ کے لیے لڑائی ہو رہی تھی تو وہ ایک اوٹ لانے کا کام کلدیب سنگھ سینگر نے کیا تھا کیونکہ وہ جو بیدھائک تھے وہ بھی ان ناؤں سے ہی آتے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک طریقے سے ان کو ابھیدان دیا جا رہا ہے سرکار کے طرف سے جیوندان دیا جا رہا ہے ان کے کرج کو چکانے کا کام کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں اتنا حلہ مچنے کے بعد سرکار کے خلاف اتنی ساری پردیس میں باتیں ہونے کے بعد جو ہے اگر ویدھائک کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے منشاہ ایک مات و صاف نظر آتی ہے کہ ویدھائک کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کوشش میں سرکار کامیاب نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ سی بی آئی کو جانچ دے دی گئی لیکن ویدھائک کے گرفتاری کیوں نہیں ہوئی یہ عام چرچہ کا وشحہ بنا ہوا شوشان کہ ویدھائک کو بچا لیا گیا کسی اگر عام آدمی سے پوچھیں گے جس کا راج نیتی سے کوئی سروکار نہیں ہے تو وہ آپ کو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ویدھائک کو بچانے کا کام سرکار کر لیا ہے اردن ایک بات اور بتائیے وہاں گئے لیکن سرنڈر نہیں کیا اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے اور آج دن بھر کیا ڈراما چلا دیکھیں آج کل رات کی پہلے میں آپ کو گھٹنا بتاتا ہوں کہ کیا ہوا وہاں پر جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو کیا ڈراما تھا آپ دیکھیں کہ ویدھائک نے ایک طریقے سے سرکار کو چیلنج کرنے کا کام کیا ہے ایک دو تین چار پانچ ہے اگر آپ یسوبی گاڑیوں کی سنکھیا دیکھیں تو شوشانت آپ اس کو گن نہیں سکتے ہیں یہ ہے طاقت طاقت کا پردرشن کیا ویدھائک نے لیکن اس کے لیے کوئی بولنے والا ہوا نہیں تھا وہاں دور کون رہا تھا وہاں میڈیا کے لوگ دور رہے تھے وہاں دھکے کون کھا رہا تھا وہاں میڈیا کے لوگ دھکے کھا رہے تھے اور آج دن بھر کی بات اگر آپ کو بتاؤں تو آج کئی نیتاؤں کے ساتھ ویدھائک جی کی ملاقات ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے بھلے ہی یہ ریومر رہا لگاتار کی ویدھائک یہ انہوں میں ہے لیکن ایک لابی جس کو کہتے ہیں جو راجہ بھائیہ کے سنڈکشن میں ہیں اس میں کچھ سماجوادی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں کچھ ستہ پکش کے لوگ بھی شامل ہیں تو ایک لابی لگی ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا کیا اوٹ بینک کا گڑھت ہے تو اوٹ بینک کا گڑھت تو ہم نہیں کہیں گے لیکن ہر دل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ملیں گے شوشانت جو کی ترنت کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو بہت کچھ کرتے رہتے ہیں یوگی سرکار ویدھائک کو بھلے بچا رہی ہو ارون لیکن ساتھ میں وہ اپنی چھوی گوار ہی ہو اس کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ وہ قانون ویوستہ صدھارنے کے نام پر آئی تھی کوئی بھی ہو مکہ منتری نے دو دن پہلے کہا تھا کوئی بھی ہو اسے بکشا نہیں جائے گا لیکن پوکسو ایکٹ لگنے کے باوجود اس کے ساتھ ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود ویدھائک اب بیس علاقوں کے پیچھے نہیں ہیں بہت شکریہ ارون میں اپ ڈیٹ کیلئے آپ کے پاس لوٹوں گا اس پوری خبر پر جانکاری آپ کو دیتے رہیں گے